اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بلکل خیر خریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے تھمنیل پر دیکھ لیا ہے کہ یار فری میں جو ہے ایمورٹ کیسے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب کچھ تفصیل کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جو ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اور فل واج کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر ایک ایک سٹیپ کی سمجھ آ سکے تو بھائی لوگ یہاں پر فری ایمورٹ سے جو پہلا سٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنے من پسند کریکٹر کو آنلاک کرتے ہو میں یہاں پر چلتا ہوں کریکٹر سے اندر یہاں پر چلتے ہیں یہ دیکھیں کوئی بندہ انڈی کریکٹر آنلاک کرنا چاہتا ہے کوئی کونسا کوئی کونسا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کس کا ایمورٹ اچھے ہیں یا کسی کے آؤٹفٹ اچھے ہیں تو وہ والا کریکٹر آپ آنلاک کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی کریکٹر پسند ہوتا ہے ٹھ اوپن کرتا ہوں انڈی کو انڈی کو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ انڈی کے میرے دو ڈبے ہیں یہاں پر اگر آپ کسی بھی مطلب کرکٹر کو انلاک کرتے ہو تو اس کی جو ہے سب سے پہلے آپ کو دس لیول جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا کسی بھی کرکٹر اگر نیو کرکٹر کسی کی بات کریں تو اس والے کرکٹر کو یہاں پر میں لیولز پر کرک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے جیسے آپ کریکٹر کو انلاک کرتے ہیں تو اس کی لیول کو آپ اپگریٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پر دس لیول تک کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر یہ کیسے میکس ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے اس کا جو ہے آپ کیم کھیلنے پڑتی ہے اسی کریکٹر کو سلیکٹ کر کے کلاسک موڈ ٹھیک ہے تو اس کے جو ہے یہ ایکس پی ملتی رہتی ہے ٹھیک ہے ہر میچ پر ریوارڈ ملتا ہے اور اس ایکس پی سے جو ہے لیول وان لیول ٹو لیول پری جیسے لیول آپ ہوتا جائے گا آپ کو یہ والے ریوارڈ بھی ملتے جائیں گے جیسا وہ کریکٹر ویٹر بھی یہاں پر ہے اور اس کا ایک یہ والا ایموٹ بھی آپ کو جو ہے اسی لیول آپ کرنے پر جو ہے مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو باقی جیسے ہی لیول میکس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ والے جو کریٹ جیسے اینڈی کے میرے دو بنے ہوئے ہیں یہاں پر ہر ہزار ای ایکس پی کمپلیٹ ہونے پر ایک کریٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اگر سارا کا بات کرتا ہے تو میرے پاس سارا کے سب سے زیادہ ہیں تو اس میں نے ابھی تا اس کا لیول میکس میں نے کر کے چھوڑ دیا صوری ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا ابھی کوئی کریٹ نہیں ملا اینہ کا یہاں پر اگر سارا کی بات کریں میرے پاس ساٹھ کریٹ پڑے ہوئے ہیں یہ والے ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ایمورٹ ہمارے پاس ہے یہاں پر اگر کپڑوں کی بات کریں تو میرے پاس جو ہے اکثر کپڑے جہاں پر نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ بالوں کی بات کریں یہ والے بال میرے ڈانلوڈ نہیں ہے تو اس کے لئے سوری کسی بھی اگر آپ آٹفیٹ کو لینا چاہتے ہیں یا بال کو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن کریٹ سے بھی اگر آپ کا لاکھ اچھا ہوتا ہے تو آپ کریٹ سے یہ والے جو ہے نکال سکتے ہیں نہیں تو آپ کو جو ہے یہ لیچے جو پزلز دی گئی ہیں ٹھیک ہے ان پزلز کے ساتھ جو ہے آپ آنلاک کر سکتے ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک سیمپل ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایک چالیس ہے میرے پاس پچاس ضرورت ہے اور دوسری جو ہے میرے پاس چار ہیں اور پانچ ضرورت ہیں یہ والا سارا کا ایمورٹ جو ہے آنلاک کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کریں گے اپنا سارا کا جو ہے کریٹ اوپننگ ٹھیک ہے وہ اس پر ایک تو ویسے بھی ہمارے پاس موجود ہے کپڑے جو ہے یہ کوئی بھی اگر ہم خریدنا چاہیں تو پزلز کے ساتھ بھی خرید پائیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پر چلتے ہیں کرتے ہیں سارا کی کریٹ اوپننگ کریٹ سیم ایموٹ ایک ہی ایموٹ دو بار بھی نکل سکتا ہے ایک ہی ایموٹ دو بار بھی نکل سکتا ہے تو ہاں یہاں پر اوپن پر کلک کرتا ہوں اوپن کلک کرنے کے بعد میں دس والا ایک لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دس والا ایک لگانے کے بعد میرے دو ایموٹ جو ہے نکل آئے ہیں اور ایک اوٹفیٹ ایکسٹرہ نکل آیا ہے جو کہ پہلے میرے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے لاک تھوڑا اچھا کام کرتا ہے اور ایک اوٹفیٹ ایکسٹرہ میرے پاس آ جاتی ہے اس کے بعد دوسرا ہم اوپن کرتے ہیں میکس دس کم لگاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایموٹ وہ والا نکل آیا جو کہ میرا ابھی آن لاک نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ایموٹ میں ابھی بات کر رہا تو جو میرا آن لاک نہیں ہوا تھا لوگ تھا تو یہ بھی یہاں پر میرا لاک کام کیا اور ایموٹ نکل آیا سارا کا یہ والا ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے اس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے گیم کھیلنی ہے اور اس کے ساتھ جو آپ سے جو ہے ای ایکس پی ملتی ہے ایموٹ کے اندر چلتے ہیں ای ایکس پی ملتی ہے اسی ای ایکس پی سے یہ کریٹ بنتے ہیں جتنا زیادہ کھیلو گے اتنے زیادہ کریٹ بنے گی اور جمع کرو اور پھر جہاں پر اوپن کرو کریٹ سے اگر نکل آتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کا لاک اچھا ہے اگر کریٹ سے نہیں نکلتا تو اس کے بعد آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر چالیس کریٹ ابھی واقعی ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چالیس کریٹ میں ہمارا لاک کیا کام کرتا ہے تو یہاں پر وہی آؤٹفیٹ جو ہے دوبارہ سے نکل آیا تو اس کو ہم دسمنٹل بھی کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے پھر سے دست والے لگاتے ہیں تو یہاں پر وہی وہی یار دو ایموٹ بھی دوسری بار نکل آیا اور آؤٹفیٹ تیسری بار پھر سے اگر کرتے ہیں دست والا اوکے یہاں پر جو ہے ہمارے پر پسزل بھی نکل رہی ہیں اور سارا کو جو یہ وہ اس پر کے یہ بھی نکل رہا ہے ہمارے پر میرے خیال سے لاس دس بجے ہیں تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں آؤٹفیٹ چار بار نکل آیا ہے سیم آؤٹفیٹ تو یہاں پر اوکے تو اس طرح آپ اگر میرے ایموٹ تو سارے انلاک ہوگئے ابھی میں کسی آؤٹفیٹ کو انلاک کرنا چاہتا ہوں اسی پزل سے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو پزلز ہوتے ہیں ان سے آپ کسی بھی کریکٹر کا جو آپ کے پاس انلاک ہیں ان کے آؤٹفیٹ ایموٹ انلاک کر سکتے ہیں لیکن باقی جو کریٹ اوپننگ ہوتی ہے ہر کریکٹر کے اپنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں اس کو بالوں کو اگر سیلیکٹ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ والے سفید بال ٹھیک ہے اگر میں وہ کرنا چاہوں مطلب کہ انلاک کرنا چاہوں تو یہ میرے پاس پزلز بہت زیادہ ہیں مجھے ساٹھ ضرورت تھی تو میرے پاس ایک سو گیارہ ہیں اس ایموٹ کو جو ان بالوں کو جو ہے انلاک کر سکتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر جو میں اس کو انلاک ابھی نہیں کرتا کیونکہ دوسرے کریکٹر اندر چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کسی اور جو کریکٹر میرے پاس ہے اوپن یہاں پر انڈی کا کریکٹر میرے پاس اوپن ہے اور اس کے ایموٹ کو دیکھتے ہیں یہ والا ایموٹ ہے یہ والا ایموٹ دیکھیں ٹھیک ہے اور وہی پزل یہ پزل جو ہے آپ ہر کریکٹر کے لیے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہے نا کریٹ اوپننگ وہ اسی کریکٹر کے ہی ریلیٹڈ ہوگی اسی کیا ہی سامان نکلے گا جس کا کریٹ ہوں گے ٹھیک ہے یہ والا ایموٹ بھی میں انڈاک کر سکتا ہوں پچاس ضرورت ہے اور ایک سو گیا رہے ہیں اور یہ والا بھی جو ہے پچاس ضرورت ہے دوسرا پریمیم بھی ساتھ میں ہیں چھے میرے پاس ہیں اور پانچ ضرورت ہے تو یہ والا بھی ایموٹ میں یہاں پر نکال سکتا ہوں اور لاس والا یہ والا ایموٹ جو ہے یہ بھی جو ہے میں یہاں پر انڈاک کر سکتا ہوں تو چلو بھئی کسی جو ہے ایک ایموٹ کو اس والے ایموٹ کو میرے خیال سے انلاک کرتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں اس والے کو انلاک کرتے ہیں اور انلاک پر کارل دینا ہے اور یہ ایموٹ آپ کے پاس آ گیا اس کے بعد دوسرا ایموٹ آپ کوئی بھی کسی بھی کریکٹر کا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کا ایموٹ جو ہے آپ انلاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بلکل سمجھ آگئی ہوگی اپنے ویڈیو فول واج کی ہوگی ایموٹ جو ہے فری میں کیسے لے سکتے ہیں کس کس طریقے سے تفصیل سے بتایا ہے میں نے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے یہاں پر ایموٹ پر کلک کرنے کے بعد سامنے جو کونے میں سیٹنگ کا اوپشن اس پر کر دینا ہے کلک سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد جو بھی ایموٹ آپ کے پاس دو ہوں گے تو وہ یہاں پر لکھے ہوئے آئیں گے جیسے یہ ایموٹ میرے پاس دو ہے تو یہاں پر دو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی دیس مینٹل ہو سکتا ہے یہاں پر اس ایموٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر نیچے اوپشن آتا ہے ایک دیس مینٹل کا یہ دیکھیں سارا کا ایموٹ ہے یہ والا اس پر دیس مینٹل کا اوپشن آتا ہے آپ کا ایک ایموٹ جہاں سے ہٹ جائے گا اس کا آپ کو ریوارڈ مل جائے گا اور باقی ایک جو ہے رہ جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں ہمیں جو ایک پریمیم پزل مل جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دیس مینٹل کرنے سے یہ والی پزل ہمیں مل رہی ہے تو اس کو کرتے ہیں دیس مینٹل دیکھیں ایک پریمیم پزل بھی ہمارے کام کی چیز آگے اس کے بعد چلتے ہیں آگے کوئی اور ایسا ایموٹ دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس دو ہوں ٹھیک ہے تو یہ والا بھی ہمارے پاس دو ہے اس کو بھی دیس مینٹل پر کلک کرتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے میں ایک پریمیم پزل مل رہی ہے اس کے بعد چلتے ہیں آگے اور یہاں پر جو ہے کوئی اور ایموٹ ہمارے پاس دیبل نہیں ہے اس کے بعد اگر آوٹفیٹ بھی ہے تو آوٹفیٹ بھی جو ہے آپ اس طرح سے دیس مینٹل یہ دیکھیں یہ والا آوٹفیٹ ہمارے پاس دو ہے تو یہ والا بھی جیسے ہم نے اس پر کلک کیا تو دو کے بجائے ایک ہو گیا کیونکہ دیس مینٹل کا اوپشن یہاں پر آگیا یہاں پر اس کو کرتے ہیں یہاں پر جو سمپل وہ والے پزلز ہیں وہ ہمیں پندرہ مل رہی ہیں بہت زیادہ خیرہ اس کو کرتے ہیں یہاں پر ہمیں پندرہ کیونکہ ہمارے پاس تین ایکسٹرہ تھے تو دکھا دو رہا تھا اور باقی جو ہے باقی آوٹفیٹ بھی ہمارے پاس پڑے ہیں ایرا کام تھا آپ کو بتانا کہ کیسے دیس مینٹل کرنا یہ دو یہاں پر پڑے ہیں یہ تین پڑے ہیں اس طرح باقی بھی بہت سارے ہوں گے جو میرے پاس ایکسٹرہ پڑے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے اپنے بھائی کی چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تحت شکریہ کیجئے اجازت اللہ حافظ